بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ویڈیو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے یہ امپورٹنٹ میسیج دینے کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں میرے پیارے دوستو یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس دور میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم فیمس ہو جائیں ہمیں شہرت ملے ہمیں عزت ملے اور اس کے ساتھ ہمیں پیسہ بھی ملے بہت سارے طریقے ہیں ایک طریقہ سوشل میڈیا کے دور میں اپنا یوٹیوب چینل بنا کر یا مختلف جو طریقے ہیں اس کے دریعے ہم جو ہیں وہ میرے دوست ویڈیو بناتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں لیکن وہ یہاں پر ایک بات بھول جاتے ہیں وہ اپنا کونٹینٹ نہیں دیکھتے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا جو کونٹینٹ ہے وہ کس کے ریلیٹیڈ ہے اور اس کونٹینٹ سے کس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اور کسی کو کیا ہمیں ذاتی طور پر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہمارا کیا نقصان ہوگا ہم اس حوالے سے کچھ نہیں دیکھتے تو ناظرین کے رام سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو سماک کریں دوستو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ایک شاید یہ یوٹیوبر ہیں یا ٹٹوکر ہیں یہ مزاق کے لیے فن کے لیے دوسروں کو ہسانے کے لیے اپنے فالور سبسکرائبر بڑھانے کے لیے کچھ بیورشیب کے لیے قرآن پاک کی آیات کا صورت فاتحہ کا اس طرح مزاق اڑا رہے یار کیا آپ نے مرنا نہیں ہے کیا آپ لوگوں کے اندر کوئی بھی اخلاقیات نام کی چیز نہیں ہے مانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو کہ آپ کو روک سکیے لیکن کیا آپ کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے یہ صرف میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دیا ہے ورنہ جو یہ بے باک لوگ ہیں وہ تو فرشتوں کے بارے میں قبر کا مزاق اڑاتے ہیں اور بہت سارے وہ خرفات کرتے ہیں تو ناظرین اکرام میں ایک چھوٹی سی ایک ریکویسٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا کہ آپ اس ویڈیو کو سنیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ خدارہ بھائی کچھ اخلاقیات کچھ رود ہوتے ہیں ہر ایک کام کے کچھ اصول ہوتے ہیں آپ بے لگام گھوڑے نہیں ہو آپ پر کچھ پابندیاں ہیں اگر دنیا کے اندر آپ کو کوئی نہیں پوچھ رہا تو آپ کو اپنی آخرت کا نازمی خیال کرنا چاہیے اگر آپ کو اپنی آخرت کا خیال نہیں ہے تو جو ہم ہیں یعنی کہ ہم مسلمان ہیں یہ قرآن مجید ہو یا جو ہمارے شاعر اسلام ہیں ان کی جب تذہیر ہوگی تو ہمارے جو جذبات ان کو ٹھیس ہوگی اگر آپ کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے تو ہمارے جذبات کو کچھ خیال کریں دوسرے نمبر میں ناظرین اکرام ہم اس محول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص اپنا یوٹیوب چینل بناتا ہے اور وہ ایک مائک اٹھاتا ہے کیمرہ اٹھاتا ہے جس کی عزت کو اس سے تار تار کرنا ہو وہ کر دیتا ہے وہ چاہے ایک ایماندار آفیسر ہو جب وہ لنڈا بزار کے اندر ایک ایفتچو صاحب گئے تو ایک یوٹیوبر صاحب مائک لے کر ان کے آگے کے سوال کر رہے تھے کہ جی آپ کیا رشوت نہیں لیتے کیا اسے جو آپ نے دیکھا ہوگا تو بھئی آپ کسی نہیں حق دی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مائک اور کیمرہ پکڑ کر وہ کسی کے کمرے میں گئے فہاشی کارڈا تھا تو وہاں پر جو سب کو جو ہے وہ دکھا رہے تھے بھئی آپ کسی نہیں حق دی ہے کہ آپ یہ کام کرو recently ابھی جو واقعہ پیش آیا ہے فجاج جانی جو کہ ایک کومیڈین ہے اور شو کرتے ہیں ان کے خلاف ایک دم جو ہے وہ اتنی ساری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہیں ایک مصوفہ ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ان کے بقول کہ وہ سجاج آنے کی بیوی ہے وہ یہ جو ہے وہ کلیم کر رہی ہے کہ میں سجاج آنے کی بیوی ہوں اور میرے علاوہ پانچ بیویاں اور ہیں جو بھی وہ بات کر رہی ہے تو ناظرین اکرام میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو جو یوٹیوبر اس مصوفہ کا انٹرویو کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اس کے بعد تھمیل میں جو وہ باتیں لکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اخلاقیات گری ہوئی ارکت ہے بھئی آپ کو کسی نے بھی حق نہیں دیا آپ یہ کام کرو چلیں پہلے نمبر میں بات تو یہ ہے یا آپ کو یہ ہنڈرڈ پرسن گارنٹی ہے کہ وہ عورت جو بول رہی ہیں سچ بول رہی ہیں اور آپ نے کس طرح ایک ایک فرد کا بیان سن کر آپ نے فیصلہ کر لیا حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی جب بھی فیصلہ کرو تو دونوں فریقین کو سن کر فیصلہ کرنا آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ایک فرد کا بیان سن کر آپ فیصلہ کر لیں چلو کر ہم یہ بھی مان لیں کہ سجاد جانی صاحب جو اس وقت اس پر وہ غلط ہیں وہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو بھائی آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ کسی کے جو پرسنل میٹر کو جو ہے وہ یوٹیوب پر لے کر آؤ میں نے سجاد جانی صاحب نے اس حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ میں نے سنی ہے انہوں نے جو باتیں اس میں کی ہیں بلکل بجا کی ہیں اس مصوفہ کا اور ان مصوف کا جو معاملہ ہے وہ انہوں نے انہوں نے حل کرنا ہے آپ نے یوٹیوب پر آ کر حل نہیں کرنا نہ ہی آپ کو یہ حق ہے کہ یہاں پر آ کر آپ بسکس کریں جو غیرت مند قوم ہوتی ہے جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے ماں بہن بیٹی ہر ایک کے گھر میں مجود ہے اگر آج میں کسی کی بیٹی بہن کے بارے میں اس طرح کی بات کروں گا یا اس کو یوٹیوب پر لے کر آؤں گا تو میرے بھائی اس بات کا بھی آپ لازمی خیال کریں کہ آپ کے گھر میں بھی لازمی ماں بہن بیٹی ہوگی اگر آج آپ اسی کے ایب پر پردہ ڈالتے ہیں تو اللہ کل قیامت کے دن آپ کے ایب پر پردہ ڈالے گا تو دوستو آخر میں میں آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ خدارہ یوز کی خاطر سبسکرائبر کی خاطر پولوور کی خاطر آپ اپنے غیرت اپنے ایمان کو مت بیچیں اپنی اخلاقیات کو منہوزے خاطر رکھیں آپ کو کوئی حق نہیں بنتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میفیز اچھا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اللہ حافظ